بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ علم الفقہ میں حاج اور عمرہ کی ڈسکشن کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں اور پچھلے لیکچر میں حاج سے متعلق جتنے سوالات تھے تو اس میں سے کچھ ہم نے کور کیے تھے اور یہ میں ارز کروں گا کہ پلیز اگر آپ نے نہیں سنا تو وہ پہلے سن لیجئے پھر اس کے بعد اس ڈسکشن پہ آئیے گا یہ جو پہلے جو questions ہیں ہمارے پہلے نو questions تو ہماری discussion چل گئی تھی آج ہم مسجد عائشہ سے حرام باننا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو اس کو کیا reason ہے اس کی پھر یہ رکن یمانی پر استلام کا ایک یہ issue ہے تو یہ کیا ہے حرم میں کیا نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں یہ practically مسئلہ آتا ہے کیونکہ حرم شریف میں تو لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کوئی رستہ ہی نہیں مل رہا ہوتا پھر کیا کریں کیا حرام کی حالت میں غسل آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کیا خواتین کے بغیر محرم کے بغیر یعنی محرم وہ مرد ہوتے ہیں کہ جو خاتون کے مستن شہر یا والد ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے بغیر حج نہیں ہو سکتا تو یہ کیا ضروری ہے یہ خاتون خود بھی جا کے حج یا عمرہ پہ جا سکتی ہیں اگر آپ اپنے کسی کام سے مکہ آ رہے ہیں اور وہاں سے محض گزر ہی رہے ہیں تو کیا عمرہ لازمی آپ ہے واجب ہے یا نہیں یا آپ ویسے ہی اپنے کسی کام سے آپ آئے ہیں یا گزر ہی رہے ہیں صرف کیا حج میں پیریرڈ روکنے والی میڈیسنز درست ہیں کہ نہیں ہیں یعنی بعض خواتین یہ کرتی نا حج سے پہلے میڈیسنز لے لیتی ہیں تاکہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حج کے دوران کوئی پیریرڈ آئی نا تاکہ وہ آسانی سے حج کر سکیں کیا یہ درست ہے کہ نہیں کہ حالت احرام میں خوشبودہ لوشنز استعمال کر سکتے ہیں کئی نہیں کر سکتے ہیں یا شیمپو ہے جیسے اچھا یہ کیوں کہ احرام کی حالت میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس وقت خوشبودہ پہ پابندی ہے اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پھر ہم کیا وہ شیمپو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اس میں تو خوشبودہ ہوتی ہیں حج کے لیے استطاعت کا مانا کیا ہے استطاعت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اگر آپ میں طاقت ہو تو آپ نے حج کرنا تو طاقت ہے کتنی بھی اس کی کوئی لیمٹ ہے کیا تواف قدوم واجب ہے اگر برائے راست عرفات پہنچ جائیں تو کیا درست ہے کہ نہیں یہ تواف قدوم کیا ہے سمپل عرض کرلوں کہ جس وقت آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے آپ مقم کرمہ میں پہنچیں تو وہ تواف آپ کرتے ہیں یہ پہلا تواف ہوتا ہے تو یہ تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی آپ اگر آپ لیٹس پوز ذرا دیر سے پہنچیں اور اب این حج کا ٹائم آگیا ہے تو کیا آپ تواف کیے بغیر ڈائریکٹ منہ میں پہنچ کے کر سکتے ہیں یا نہیں یا لازمی ہے کہ ہم پہلے تواف قدوم کروں پھر جاؤں گا پھر ایک سوال آتا ہے ایک منہ کی توسیح اور مزدلفہ میں قیام درست ہے کہ نہیں کیونکہ منہ میں ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے تین دن تو رہنا ہوتا ہے آٹھ زلج کو بھی پھر اس کے بعد دس گیارہ بارہ کو بھی اور اگر مزید رکھنا ہے تیرہ کو تو یہ منہ میں رکھتے ہیں تو کیا آپ اب سوال پہتا ہوتا ہے کہ کیا میں منہ کی بجائے کیا مزدلفہ میں جا سکتا ہوں کیونکہ اب تو پچیس لاکھ سے زیادہ لوگ حج کرنے آتے ہیں تو جگہ نہیں ملتی کیا کریں اسی طرح کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جو لوگ رہ رہے ہیں تو بغیر حکومت کے کیا خود ہی جا کے حج کر سکتے ہیں کہنے کیا سفر میں ایک ہی زائد عمرہ کرنا درست ہے کہ نہیں یعنی وہ ہوتا ہے نہیں عمرے کے لیے گئے ایک ساتھ اب ٹائم ہوتا ہے کافی پندرہ بیس دن ہوتے ہیں تو وہ اس میں وہ ڈیلی عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا درست ہے یا نہیں اب یہ اس طرح کے سوال آتے ہیں ایک بار پھر پھر پلیس یہ یاد کر لیجئے کہ یہ سب اشتہادی سوال آتے ہیں پہلے دیکھنے دین سے متعلق ہے اور اپنے تاثب اپنے فرقے کو چھوڑ کے اپنے بینفٹ کو چھوڑ کے آپ کھلے ذہن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ڈونڈنے کی کوشش کریں پہلے قرآن پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں اچھا میرے لیکچر جو ہیں وہ اسی پہ ہیں اور اگر آپ کو فیل ہو کہ قرآن مجید یا سنت میں یہ چیز تھی جو میں نے بیان نہیں کی تو پلیس میری غلطی آپ مجھے بتا دیں میں اس کو بھی ایڈ کر دوں اچھا پھر قرآن مجید کی پوری سٹڈی کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں اور اگر اس میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا جواب بات ختم پھر تو لیکن یہ دیکھ لیں کہ افتھنٹک حدیث ہو کیونکہ بہت ساری جالی حدیث وہ بکس کے اندر ملتی ہیں تو وہ چیزیں جو بھی ملیں اگنور کریں اچھا اگر حدیث میں نہیں ملے کچھ سکولرز نے اپس میں کوئی ریسرچ کی ہے تو ان کی ریسرچ کو دیکھیں کہ کس ویس پہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اگری بھی یہاں اختلاف ہے اگر اختلاف ہے تو ہر ایک کی ریزنز کیا ہے ریزنز کی ویسس پہ فیصلہ کریں کہ جناب یہ درست بات ہے تو اصل طریقہ یہ ہے اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں جو پچھلے لیکچر کے آخر میں مسجد عائشہ کی بات کر رہے تھے تو وہ بس صرف نام تابعہ ہے کیا اس کو تنعیم کہتے ہیں تنعیم کیا یعنی مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مکہ شہر کی ایک باؤنڈری ہے تو جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہوتے ہیں یا پھر جیسے عمرے کے لیے آئے ہیں اور وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اب پھر دوبارہ عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے کی باؤنڈری سے باہر جائیں وہاں سے پھر احرام باندھیں اب آ کے آپ عمرہ کریں طریقہ یہ ہے تو اس کے لیے مشہور یہ ہے کہ جناب مسجد عائشہ میں لوگ جا کے وہاں پہ اپنے احرام وہاں سے باندھتے ہیں اصل جگہ یہ ہے اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا لازمی ہے کہ مسجد عائشہ سے ہی جا کے کریں یا کسی اور باؤنڈری سے بھی ہم جا سکتے ہیں تو اس میں تمام فقہ اگریڈ ہیں سب سمجھتے ہیں کہ جناب آپ کسی بھی باؤنڈری سے اب جا کے مکات کچھ تو کہتے ہیں کہ جناب آپ اندر ہیں اگر یعنی مکات کے اندر ہیں تو پھر تو آپ اپنے گھر سے کر لیں لیکن کچھ یہی کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ دیگر علاقوں سے آپ آئے ہیں تو پھر تو آپ مکات سے آپ اعرام باندیں گے اور مکہ مکرمہ میں آپ پہ رہ رہے ہیں تو پھر آپ تنعیم تنعیم کیا ہے یہ وہی مکہ کی باؤنڈری سے باہر جائیں جس باؤنڈری میں چاہیں آپ چلے جائیں جا کے کر لیں لیکن عام طور پر مشہور مسجد آئیشہ مشہور ہے اس میں اچھا اس کی یہ پکچرز آپ کے سامنے ہیں یہ کہا ہے کہ یہ بھی مکہ مکرمہ کی باؤنڈری پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ کیسے بنی تھی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جب حکومت ملی تھی مکہ مکرمہ کی تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ مسجد آئیشہ کا یہ خاص پوائنٹ انہوں نے تیہ کیا کہ اب یہاں سے جب یعنی مکہ والے جو بھی عمرہ کرنا چاہیں تو وہ پھر پہلے آپ مسجد آئیشہ چلے جائیں وہاں جا کے آپ حیرام باندھیں پھر آپ آئے آکے تواف اور کر لیں صحیح کر لیں صفہ مروہ کا کر لیں بس یہ تو وہاں سے یہ مشہور ہوئی اب یہاں مسجد بن گئی ہے اور اصل میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ سید آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے اور سید آئیشہ سے یہ سیکھتے رہے بچپن سے تو جب انہیں حکومت ملی تو انہوں نے اس پوائنٹ پہ کیا یعنی اصل واقعہ کیا ہوا تھا واقعہ ایکچولی ایک حدیث میں ہوا تھا یہ واقعہ وہ تاکہ سید آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ لوگ تو دو نسک یعنی یہ دوسری باؤنڈریز کی ساتھ لوٹ رہے ہیں جبکہ میں ایک ہی قریب باؤنڈری کے طرف جانا چاہ رہی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھی آپ اپنے پاک ہونے کا انتظار کر لیجئے پھر آپ تنعیم کی طرف چلے جائیں اور اس مقام سے احرام کی نیت کر لیجئے تو تنعیم وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ ایک سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ پھر گئی اور جا کے کیا اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ سیدہ کی ایک نیت یہی تھی کہ میں حاج اور عمرہ کروں تو ہوا یہ کہ حاج کر لیا وہ عمرہ کرنا چاہ رہی تھی لیکن اس دوران پیریڈ آ گئے تو وہ بہت رونے لگیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں آپ انتظار کر لیں تھوڑے دن کے لیے ہم رک جاتے ہیں آپ اس کا ہو جائیں جب پاک ہو جائیں تو پھر جا کے آپ تنعیم سے چلے جائے گا اور احرام بان لی جائے گا پھر آپ نے ان کے اپنے بھائی کو سپیشل کہا کہ آپ بہن کو لے جانا وہاں پہ اور وہ آکے اچھا یہ مشہور یہاں پہ ہوئی ہے تو اکثر فقہ یہی کہتے ہیں کہ بھی مکہ والے جو ہیں وہ بیچ میں جب بھی عمرہ کرنا چاہیں تو وہ تنعیم میں جائیں جو سیدہ اشاہ والے جو پوائنٹ ہے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ پہ احرام باندھ کے آئیں عمرہ کریں اچھا یہ قرآن مجید میں پچھلے لیکچر میں آپ سنی چکے کہ حج اور عمرہ اکٹھا کر رہے ہیں ایک ہی سفر میں تو پھر تو یہ پینلٹی اللہ تعالیٰ نے بتا دی قرآن میں جو آپ نے پچھلے لیکچرز میں آپ نے سن لی تھی جس کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب آپ اگر ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ پہ پینلٹی کیا ہے کہ جناب آپ کر لیں ضرور لیکن یہ ہے کہ پھر آپ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ لوگ جا کے پہلے قربانی کر لیں نہیں کر سکتے تو روزے کریں اور دس روزے یہ اس کی رکھی اچھا وہ کیوں کہ آپ جو بینفٹ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے اچھا باس فقا کہتے ہیں کہ جناب اب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ تنعیم جو مسجد عائشہ وہاں پہ جانا ضروری ہے اب کسی بھی بانڈری پہ اب جا سکتے ہیں جا کے کرنے ہوا بس فقا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حج کے عرصے میں جو خواتین مقام کرما میں چند دنوں کے لیے رہ رہی ہیں اور پھر اب وہ عمرہ کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر وہ تنعیم سے جائیں تو اختلاف بسیکلی صرف اسی پہ ہے کہ جناب جن میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہوا تھا تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ سب پہ لازم ہے لیکن جو اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی کسی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ آپ تیس چالیس دن جب بھی آپ مقام میں رہ رہے ہیں عمرہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بس کسی بھی بانڈری پہ جس پہ بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں اچھا پریکٹیکل ہوتا یہ ہی ہے کہ یہ جو مسجد عائشہ سب سے قریب ہے صرف دس کلومیٹر اور اس کے لیے حرم شریف پہ ہر وقت آپ کو بسیں ویگنز پھر آپ کی گاڑیاں بھی وہ آویلیبل ہوتی ہیں سامنے نا ٹیکسییں یہ جو بھی آپ لینا چاہیں تو وہ ہر وقت آپ کو ایک اعلان کر رہے ہوتے ہیں جی آپ آ جائیں آ جائیں جو بھی وہ کرنا چاہیں عمرہ آپ آ جائیں تو ایک اپنی ان کی مارکٹنگ کا ایک ہوتا ہے طریقہ اچھا سب سے قریب یہی ہے تو اس لیے لوگوں نے پھر یہی کو پریفر لگتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سی لیے اس جگہ کا کیا تھا تاکہ یہ قریب ترین ہے نا باؤنڈری تو یہاں سے کر لیں اور عبداللہ بن زبیر عبداللہ نمہ ان کے سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے بھی سپیشل اسی پوائنٹ کو وہ خاص طور پر کر لیا اچھا وہاں پہ فیسیلٹیز بھی اویلیبل ہیں کہ آپ وہاں جا کے بقاعدہ مسجد بھی ہے بڑی سی کہ جہاں پہ آپ نفل پڑھنا چاہیں پڑھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ مسجد عائشہ میں پورے واش رومز بھی ہیں نہ آ بھی سکتے تو اس لیے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں تو یہ بس یہ بات ہے باقی اب کسی اور باؤنڈری پہ اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں اچھا اب آئیے دوسرا سوال صفہ اور مروہ کی صحیح یہ مستحب ہے یا واجب ہے واجب کا مطلب ہے لازمی کریں اور مستحب کہ کر لیں تو بہت بڑا عجر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں تو صفہ اور مروہ کی صحیح کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے صفہ میں پہنچتے ہیں صفہ سے مروہ گئے ایک پوائنٹ ہو گیا مروہ سے واپس آپ آئیں گے صفہ دو پوائنٹ ہو جائیں گے پھر تیسرا پھر مروہ پھر صفہ تیس طرح ہوتے ہوتے سات اس طرح سے پورے ہونے ہیں کہ صفہ پہ ختم ہونا ہے یہ ٹوٹل میرا پریکٹیکل ایکسپیڈینس ہے یہ ٹوٹل 3.5 کلومیٹر کا ٹوٹل یہ بن جاتا ہے اچھا آپ ہو سکتا ہے ایکسپیڈینس میں آپ کہیں 4 کلومیٹر بنتا چلو جی اختلافہ بے شک کر سکتے اب میرا یہ ایکسپیڈینس کس بیس پہ ہوا کہ مجھے یہ اپنا پتہ ہے کہ میں جتنی سپیڈ پہ میں پیدل جاتا ہوں تو اس میں آلموسٹ 15 منٹ میں میرا ایک کلومیٹر ہو جاتا ہے اب یہ ساتھ ہو گئے نا اچھا وہ تو ٹائم میں نے نوٹ کیا تو وہ سات منٹ میں میں پہنچا تھا تو میں نے اس لئے ایزیوم کیا کہ یہ آلموسٹ ہاف کلومیٹر یا اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں بس اتنا ہی ہے اس کو سیون سے ملٹیپلائی کیا تو یہ آیا تو اب سوال یہ ہے کہ جناب یہ لازمی ہے کہ نہیں تو مالکی شافعی ہمبلی تمام سکولرز کہتے ہیں کہ جناب یہ صحیح حج کا رکن ہے یہ لازمی حصہ ہے ہنفی سکولرز کہتے ہیں کہ جناب یہ واجب ہے فرض نہیں لیکن بہت ضروری ہے اچھا اختلاف اتنا مائنر سا ہے یعنی ہنفی سکولرز کی اصل میں دیفنیشن واجب کہ یہ ہے کہ جو فرض نہیں لیکن بہت ضروری ہے جو عمل لیکن فرض نہیں اچھا اور جو باقی سکولرز میں وہ کہتے ہیں جناب یہ رکن ہے یعنی لازمی حصہ اگر صحیح نہیں کی تو پھر تو حجی نہیں ہوا رکن کا یہ بات لگا اچھا دیگر بہت سے سکولرز وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صحیح جو یہ نفل ہے نیک عمل ہے کر لیں ٹھیک ہے نہیں اب ہر ایک کی دلیل کو آپ دیکھ لیں اور فیصلہ اپنے کرنا قرآن مجید میں سورة البقرہ میں صفا اور مروہ کا حکم آیا تفرمایا بسم اللہ رحمان الرحیم ان السفا والمروط من شعائر اللہ ومن حج البید اوعتمر فلا جناح علیہ این یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم صفا اور مروہ تو اللہ تعالیٰ کی انڈیکیٹرز ہیں تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو ان پر ان دونوں کا تواف کرنے میں کوئی حرج نہیں اور جس نے مزید اچھا کام کیا تو اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا تو اسی بیسس پہ جو سکولرز اس کو کہتے ہیں کہ یہ نفل ہے وہ اس آیت کی بیسس پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے ایک انڈیکیٹرز ہیں اس لئے آپ کر لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے نیکی کا کام ہے پھر مزید دلیر وہی کرتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ ہی لوگو جو ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انڈیکیٹرز بنا دی ہیں جو حرم شریف میں پھر یہ سفا مروہ ہے قابہ ہے پھر آپ مزید انڈیکیٹرز وہ بھی دیکھ لیں آپ کی منہ مزلفہ رفات ہیں اس میں کوئی بے عزتی نہ کیجئے گا ذالک و من یعظم شعائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کی تقوی کی علامت ہے یعنی یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ جو انڈیکیٹرز ہیں اس کی جو آپ تعظیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فقی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اچھا اب یہ دیکھئے کہ انہی آیات پہ سکولرز میں جو اختلاف ہوا ہے وہ بیسیکلی وہ اس کو سمجھنے میں جو اس کو نفل کہہ رہے ہیں وہ اسی بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ میں کوئی عرج نہیں ہے کہ آپ یہ صفحہ مروا کریں اور اس کی یہ لازمی ہے کہ آپ تعظیم کریں حزت کریں بے حرمتی نہیں کرنی آپ تو یہ بتایا جو مجورٹی سکولرز جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ لازمی کرنا ضروری ہے تو ان کی کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جناب یہ جو آئے جس میں یہ ریڈ کلر میں آیا ہے تو یہ اصل میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پہ بہت سے لوگ ایمان لائے تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ جناب یہ صفحہ مروا میں جانا کیا کوئی درست ہے کیونکہ ان میں ایک یہ ایک پرانی شرق کی اسٹری میں ان کو یہ معلوم تھا کہ جناب یہ صفحہ مروا میں کچھ بنے ویتے اور لوگ اس کو یہ ایک اپنا شرق کا عمل کرتے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بھئی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی انڈیکیٹرز ہیں آپ کریں اور اس میں آپ کرنا چاہے کوئی ارجنی بلکل اس لئے کہا گیا تھا تو باقی رسول اللہ صلی اللہ نے پریکٹیکلی ہمیشہ کیا صفحہ مروا کا پھر جب آپ نے مکم کرما فتح کی تو پھر یہ سارے بتوں کو تباہ کر دیا تھا تو اس کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی کچھ حدیث ہیں جیسے ایک خاتون نے صفیہ کو بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کو صفحہ مروا کے درمیان یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ لوگوں پر صفحہ مروا کی صحیح مقرر کر دی گئے اس لئے صحیح کیا کریں اسی طرح اروا ایک بڑے سکولر سیدہ عیشہ رضی رہنہ کے سٹوڈنٹ ہے تو سیدہ نے فرمایا کہ میں تو اب وہ سیدہ عیشہ سے پوچھا کہ میں اس بات میں حرج خیال نہیں کرتا کہ صفحہ مروا کے درمیان صحیح نہ کرو تو سیدہ عیشہ نے پوچھا کیوں بھئی تو میں نے عرص کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ صفحہ مروا اللہ کے انڈیکیٹر ہیں یعنی آپ نہ بتایا کہ اس میں سیدہ عیشہ رضی اللہ نے پوری پھر explain کی situation کہ اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو آیت کچھ اس طرح ہوتی کہ فلا جناح علیہ این اللہ تطوو فبیم یعنی فلا جناح یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے فلا جناح علیہ آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جائیں تو پھر اگر یہ ہوتا فلا جناح علیہ اس پر کوئی حرج نہ ہوتا کہ آپ لا یتو وفا بیا کہ آپ تواف نہ کریں تو کوئی حرج نہ ہوتا اگر یہ لفظ ہوتا اس کا الٹ بات ہوتی اس آیت میں کہ آپ کریں کرنا کریں نہیں کرنا نہ کریں اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو یہ ہوتا کہ بھی آپ اگر صفح اور مروہ کہ آپ صحیح نہ کریں تو کوئی حرج نہیں یہ بات ہوتی تو پھر سید عیشہ رضی جوانا نے ایکسپلین کیا کہ یہ آیت تو انسار کے کچھ لوگوں کے بارے میں ہوئی تھی یہ لوگ جب تلبیح کہتے تو جاہلیت کی منات جو بڑا بھتہ اس کے لئے بھی تلبیح کرتے تھے تو ایسے اشخاص کے لئے جاہز نہیں ہے کہ وہ صفحہ اور مروہ میں صحیح کریں تو یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس حج کی غرصے آئے تو انہوں نے اپنا یہ فیل جو آپ کے سامنے ذکر کیا تو اللہ نے یہ آئیت نازل ہوئی تو اللہ کی قسم اللہ اس شخص کا حج مکمل نہیں کرتے جب تک آپ سفر مروہ کے درمیان صحیح نہ کر لیں پھر سیترہ 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 عیش رضی مروی ہے کہ آپ یہ صرف مقام پر حائضہ ہو گئی تک پیریٹ آ گئے تھے تو پھر وہ عرفات میں مہا پاک ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمائے کہ آپ صفح مروہ کے درمیان صحیح کرنا حاج عمرہ سے کافی ہو جائے گا یعنی وہ سیدہ کو مسئلہ ہے پیریٹ آئے تو آپ نے لیکن عرفات میں پاک بھی ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرما کہ آپ اچھا اصل میں یہ لگتا وہ واقعہ جس میں آپ حاج اور عمرہ کی نیت کر کے آئے تھی لیکن بیچ میں وہ حاج اپنا پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ صفحہ مروہ میں جو صحیح کر لیں گی تو حاج عمرہ دونوں کا بینفٹ مل جائے گا لیکن سیدہ نے پھر پھر بھی پریفر کیا کہ حاج کے بعد میں دیکھا ہے تو تنگی ہو یا اسائش ان دونوں کے استلام نہیں چھوڑا تو اسی ویسس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ بدت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ استلام بسیکلی کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جیسے ہاتھ ملا رہے یعنی یہ اس طرح علامت اللہ تعالیٰ نے اس لئے کی کہ انسان کو تو یہ خواہش ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہم ہاتھ ملا لیں لیکن اللہ تعالیٰ تو سامنے نہیں آتے نا اللہ تعالیٰ نے اس لئے یہ یہ رکھا ہوا ہے حجر اسود کا کہ جناب اس میں آپ کر لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملا رہے تک کہ آپ کو ایک پریکٹیکلی آ جائے تو اس لئے عبداللہ اور لگتا ہے عبداللہ بن عمر رضی نمائی نے یہ بیان کی ہے کہ جناب یہ رکن یمانی پہ بھی ایسا کر لیا استلاب یعنی وہاں پہ بھی ہاتھ ملانے کا اس طرح سے انڈیکیٹر کے طور پہ یہ بھی کیا اس لئے وہ کہتے ہیں یہ بیدت نہیں تو لیکن اب یہ بات ہے کہ وہ ایک صحابی کو یہ معلوم ہے باقی اور صحابہ نے کہیں اور وہ کے حدیث میں ملا نہیں ہے تیسے لئے وہ پھر اس بار یہ واقعہ ہوا یہ کوئی ایسا لازمی نہیں ہے کہ ہر کوئی لازمی اس کو رکن یمانی پہ بھی کریں لیکن حجر اصوت پہ تو لازمی وہ اصل میں جب آپ تواف شروع کرتے تو حجر اصوت سے آپ سٹارٹ کرتے اور ایک پورا آپ کا جو ایک چکر ہے تو وہ پورا جا کے حجر اصوت پہ ختم ہوتا ہے تو اس طرح ساتھ آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا تواف اس طرح سے پورا ہوتا ہے تو یہ ہے اگلا سوال پہ ہم آتے ہیں دس ذو الحج میں رمی رمی وہ یہ شیطان کو کنکری مارتے ہیں قربانی اور حلق قصر یعنی سر مونتے ہیں یا کٹواتے ہیں تو اس میں ترتیب کا کوئی خیال ہے یعنی عام طور پر دس ذو لج کو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ شیطان کو کنکر مارتے ہیں اس کے بعد سر مڑواتے ہیں اور قربانی وہ پہلے ہوتی ہے اس کے بعد پھر آدمی یہ کرتے ہیں یعنی پہلے قربانی پھر رمی پھر اس کے بعد سر مڑواتے ہیں یا کٹواتے ہیں لوگ جو بھی تو فقہ میں ہنفی سکولرز وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لازمی ہے یہ ایک ترتیب جو ہے یعنی پہلے آپ رمی کریں پھر اس کے بعد قربانی کریں پھر بال مڑوائیں اور دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ حمل ہمیشہ اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اسلام سے یہی طریقہ آ رہا ہے تو اکثر فقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو تواف کر کے ہی پھر آپ ارام ہوتا رہے ہیں اب اس کے رہے پھر حدیث یادتی عبداللہ مجھے مسئلے کا علم نہیں ہے اس لئے میں زبا کرنے سے پہلے ہی بال منوا گٹ ہوں یعنی قربانی بعد میں ہوئی ہے سر پہلے منوا دی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا جانور اب زبا کرنے کوئی عرج نہیں اسی طرح ایک اور شخص ہے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ میں رمی شیطان کو مار لیں کوئی عرج نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ نے کسی کام کی مقدم اور معخر یعنی آگے پیچھے کرنے کے بارے میں جو بھی بات پوچھی گئی کوئی عرج نہیں تو اس لئے پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر آگے پیچھے ہو جائے معاملہ تو کوئی عرج نہیں یعنی عموماً پریکٹیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے قربانی وہ ہوتی ہے اور ساتھ آپ کو موبائل پہ انڈیکیٹر آ جاتا ہے کہ جناب آپ کی قربانی ہو گئی پھر آپ جا کے کنکریاں مارتے ہیں پھر واپس آ کے آپ سرمون واتے ہیں پھر احرام آپ اتار دیتے ہیں نارمل کپڑے پہن لیتے ہیں اب تو لیکن انہ حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ مختلف صحبات نے جو جو واقعہ ہوا جیسے پوچھا تو آپ نے ہر ایک مفرمائے کوئی عرج نہیں جیسے بھی کر لیں یعنی یہ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی عرج نہیں فیصلہ آپ نے کرنا اب اکلا سوال اب جناب حرم میں خواتین اور مرد ایک صف میں کھڑے ہو سکتے نماز پڑھنے کے لئے تک صرف وہ کہا اس میں اگریڈ ہیں کہ تواف میں تو مجبوری ہے اس لئے مرد بھی خواتین بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں تواف لیکن نماز میں کوئی مجبوری نہیں ہے اس لئے مرد اور خواتین کو الگ صفے ہونی چاہیے تاک خواتین میں حیاء قائم رہے دارہ کہ خواتین نماز پڑھتی ہیں سجدہ بھی کرتی ہیں رکوع بھی کرتی ہیں تو اس لئے وہ الگ ہی کریں اچھا پریکٹیکل یہ ہوتا ہے حرم شریف میں کہ مرد کی اور خواتین کی صفے بلکہ مردوں کی بہترین صف فیلی ہے جبکہ نہ بہترین صف آخری ہے یعنی مردوں کے لئے اگلی صف جو اچھی ہے خواتین کے لئے بہترین صف پیچھے والی ہے اور نہ مناسب یہ ہے کہ وہ آگے آ جائے اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ سے ان کی دادی ملیقہ رضی اللہ انہوں نے رسول اللہ کو کھانے کی دعوت دی تھی اور انہوں نے خود تیار کیا اب رسول اللہ تشریف لائے تو کھانا تناول فرمایا پھر فرمایا آپ کڑے ہو جائیے تاکہ کہ میں آپ لوگوں کو نماز پڑھاؤں اب لگتا کہ اور بہت سے صحابہ ان کو بھی بلائیا گیا ہوگا تو دادی صاحبہ نے بلایا تھا سب کو کھانے کے لئے پانس رضی اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ کے سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک چٹائی لینے چلا گیا تو وہاں پہ جو کافی پرانی ہونے کے وجہ سے بالکل سیاہ ہو گئی تھی تو میں نے اسے پانی کے ساتھ دویا تاکہ صاف ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور میں نے اور ایک یتیم بچے نے آپ صلی اللہ کے پیچھے صف بندی کی میری دادی ہمارے پیچھے تھی تو رسول اللہ صلی اللہ نے دو رکعت پڑھائیں پھر آپ نماز سے پڑھتے یعنی انہوں نے یہ پریکٹیکل طریقہ بتایا کہ دادی صاحبہ جنہوں نے یہ کھانا بنایا تھا بلکہ آپ آج کل تو حرم شریف میں یہ بھی کرتے ہیں کہ بقاعدہ ایک طرف سے وہ بند بھی کر لیتے ہیں ایک طرف سے تاکہ خواتین وہ نماز کو کوئی ڈسٹورب نہ کریں تو یہ اس کی ریزن ہے اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں ہوگا حرم میں کئی نمازی کے آگے سے گزر سکتے کہ نہیں کیونکہ یہ پریکٹیکلی تو ایشو آتا ہے کیونکہ حرم شریف پہنچیں تو ہر طرف لوگ بیٹے ہوتے ہیں اور باپ نے تواف بھی کرنا ہے تو جو پیچھے نماز پڑھا ہوگا تو اس کا مو تو کعبہ شریف کی طرف ہوگا تو تواف کیسے کریں تنفی سکولرز کہتے ہیں نماز کے سامنے سے گزرنا گناہ اور اس کے لئے حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے زید بن خالد نے ابو جحیم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھا کہ پاس بھیجا کہ وہ ان سے دریافت کرے کہ نمازی کے سامنے گزرنے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تو ابو جحیم رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لیں کہ اس پر کتہ گناہ ہے تو وہ چالیس سال ٹھیرا رہے کہ اس کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہو یعنی اس کی وجہ وہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو نماز پڑھ رہا تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا اس لئے روکا کہ اس کے آگے سے نہ گزریں اچھا اس کے لئے پھر ہنفی سکولرز حرم شریف کے لئے وہی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر گزرنا پڑھ رہا ہے تو بھی اس کے اندر لوکیشن یعنی کافی آگے کوئی چالیس صفوں سے اوپر ہی آپ جا کے وہاں سے گزریں ایک ادام اس کے سامنے سے نہ گزریں راش اتنا زیادہ ہوتا ہے اور توافی کرنا ہوتا اس میں اب سترہ اس لئے رکھا جاتا ہے کہ لوگ آگے سے گزر سکیں اور نمازی کو ڈسٹراب نہ کریں اب سترہ کیا ہوتا کہ کوئی جیسے رسول اللہ صلی اللہ سترہ یہی کرتے تھے کہ اپنی تلوار یا کسی چیز کو اب وہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جیسے کسیر کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ باب بنی سہم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے آپ کے سامنے سترہ نہیں تھا تو صفیان سوری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ اور کعبہ کے درمیان بھی سترہ بھی نہیں تھا یعنی ظاہر ہے کہ اس جگہ پہ ہوں گا کوئی تلوار یا کوئی چیز نہیں ہوگی جس کو آگے رکھتے تو یہ تھا ابو عامر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر عدیلہ نماز کو مسجد میں نماز پڑھتے وے دیکھا کہ خاتون سامنے سے گزرنا چاہ رہی تھی جبکہ ابن زبیر عدیلہ انہوں وہاں پہ سجدہ کرنے لگے لیکن وہ پھر رک گئے اور خاتون گزر گئی تب جا کے انہوں نے سجدہ کیا اور آپ کا سار اس کے گزرنے کی جگہ پہ آیا اچھا اس پہ پھر ہنفی سکولرز یہ تنقید کرتے ہیں جناب یہ روایت ضعیف ہے یعنی اناثینٹک ہے یعنی اس کے جو راوی ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا تو وہ ریلائیبل نہیں ہیں اس کی تفصیل ہم علم الحدیث میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے حدیث کی ریسرچ ہوتی ہے تو جو سکولرز وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں کوئی حرج نہیں وہ کہتے ہیں جناب اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن اس کا جو بات ہے وہ اثنٹک بات ہے کہ سترہ صرف ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے یہ نظر ہے کہ اگر تلوار سامنے رکھ لیں تو تب بھی آپ کی رہیگی اگر آگے سے گزرے بندہ تو یہ انڈیکیٹر اس لیے رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ سجدہ کرنا وہاں پہ بندہ آکر کوئی بندے کو ڈسٹرم نہ کرے اب وہ ظاہر ہے کہ اس کے آگے جو تلوار یا کوئی اور چیز بیچ میں پتھر یا رکھنا ہوتا تھا وہ اس لیے کہ بندہ اس سے پرے سے جائے وہاں پہ ڈسٹرم نہ کرے تو بات یہ تھی تو بہرحال جناب فیصل آپ نہیں کرنا اب آئیے کیا احرام کیا حالت میں غسل کر سکتے احرام کیا حالت ہے آپ کو اس کے اکثر فقائی کہتے جناب غسل کرنا بالکل جائد غسل پاکیز گی ہے کہ آپ ہیں تو کوئی عرض نہیں ہے اس میں عمل سے قانون نہیں بن سکتا اس لیے کہ اگر تواتر سے اتنے ہزاروں صحابہ کو رسول اللہ بتا دیتے کہ نہیں جی آپ احرام ہیں تو غسل نہیں کر سکتے پھر تو حکم ہوتا گا اس حکم نہیں پھر اس کے لیے وہ حدیث یہ بھی ان کے لیے ابوہ ابوہ ایک مقام ہے وہاں پہ اپس میں اختلاف ہوا تھا ان صحابہ میں حبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہہ لے بھی احرام والا شخص سرد ہو سکتا ہے تو مصور کہہ رہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں سی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے مجھے ابو عیوب انساری رضی اللہ کی طرف بھیجا تو میں ان کو اس طرح سے دیکھا کہ آپ کسی چیز کے دوسرے کے جن پر کپڑے لٹکائے ہوئے تو آپ وہاں پہ گزل کر رہے تھے تو اب انہوں نے اسلام کیا تو پوچھا جی آپ کون ہیں تو جن صاحب نے کہا جی میں عبداللہ بن ہنین ہوں تو میں اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے مجھے بھیجا آپ سے پوچھنے کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ رضی اللہ کی حالت میں اپنا سر دھولیتے تھے تو وہ انساری رضی نے اپنا ہاتھ کپڑے میں رکھے اور اتنا نیچے انہوں نے کپڑا رکھا ہوگا نہانے کے لئے انہوں نے کپڑا تھوڑا سا نیچے کیا کہ ان کے سر نظر آئے پھر شخص کو کہا کہ وہ پانی انڈہلے مجھے تو اب عبداللہ صاحب جو لڑکے جو آئے تھے انہوں نے سر پہ پانی انڈہلا تو اس کے بعد پھر اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے ساتھ حرکت دی اور ان کو آگے کیا پیچھے لیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ کو ایسے کرتے دیکھا تھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ نے دیکھا ہی تھا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ احرام کی حالت میں سر دھونا کوئی منع نہیں جائد اچھا مال کی فقہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مقروح ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے وہ اصل میں ابن عمر کی روایت پہ وہ کہتے ہیں کہ احرام کی حالت پہ اپنا سر نہیں رویا کرتے تھے البتہ احتلام ہو جاتا تب مجبوری تھی تب کر لیتے تھے احتلام کیا کہ وہ سوتے وے کہ آپ پانی نکل آیا سوتے وے احتلام ہوتا نا کہ جو پریکٹیکل تو آپ جب وہ سیکس کر رہے ہوتے میاں بی بی کا تعلق تو تب ہوتا لیکن سوتے وے بھی کبھی مرد کو ہو سکتا تو وہ ایسی حالت ہو تو پھر مجبوری تھی لیکن ویسے نورمل یہ کوئی اچھا چیز نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اسی حدیث میں یہ صحابہ اکرام میں اسی کا اختلاف نظر آ رہا تھا تو اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ رہتے مدینہ میں تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے آکے عمرہ اور حج کرنے بھی یقیناً وہ آئے ہوں گے تو انہوں نے پورا سین دیکھا تھا تو اس لئے انہوں نے بقاعدہ پریکٹیکلی کر کے بھی دیکھا ہے وہی اس میں کوئی منع نہیں ہے اب آئیے اگلا سوال خواتین کا بغیر محرم کے بغیر حاج عمرہ درست ہے کہ نہیں حنفی اور حنابلہ یعنی احمد بن حمد رحمت اللہ کہ جو فقہ وہ کہتے ہیں نہیں جی خواتین اکیلے سفر نہیں کر سکتی اس کے لئے پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں اب حریرہ رضی اللہ نے فرمایا کہ وہ خاتون جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور رات کے مسافت بغیر محرم کے تیہ کرے محرم کون ہوتے کہ جو شوہر ہے یا بھائی ہے یا والد ہے یہ چلے بانجھیں بتیجے کہ اس کے بغیر آپ سفر نہ کریں کوئی بہت سفر اس سے زیادہ اکیلی نہ کریں کہ جو دس رات جتنی ہے ماہ تک تو چلی جائیں اس سے زیادہ نہ جائیں وہ لازمی پھر کسی محرم کے ساتھ رہے ابن باس رضی 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 فرمایا کہ کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے اور کوئی خاتون سفر نہ کرے سوائے اس کے کہ ان کا کوئی محرم ساتھ ہو اسی طرح ابو امامہ رضی رضی کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کوئی شخص تین دن کا سفر یا حج تب کرے جب اس کے ساتھ اس کا خواہن ساتھ ہو تو جناب یہ حدیث کی ویسس میں کہتے ہیں کہ خواتین اکیلے سفر نہ کرے مالکی اور شافعی سکولرز کہتے ہیں کہ جناب یہ ان حدیث میں یہ سفر کی پابندی تب کی گئی تھی جب خواتین پہ منکرین اور منافقین کے حملے ہو رہے تھے اور پروپے گنڈا جاری ہو رہا تھا یعنی وہ پروپے گنڈا کرتے تھے یعنی ظاہر ہے کہ اس زمانے کا جو سفر ہوتا تھا تو اس سفر میں یہ ہوتا تھا کہ بیچ میں رات بھی آئی ہے رکنا بھی ہے خواتین نے تو کسی خیمے میں سونا جائیے یعنی شوہر کے ساتھ جائیں یا آپ کے والے دو ساتھ بھائیوں ان کے ساتھ جائیں ایسے نہ جائیں اس لئے اس سکولر کہتے ہیں جناب جب معاملہ ختم ہو گیا کہ منافقین کے حملے رک گئے تو پھر تو آزادی ہے جیسے چاہے خواتین جائیں اس کے لئے پھر وہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں یہ ادائی بن حاتم رضی وطن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تو ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ سے فاقوں کی شکایت کی تھی پھر ایک اور بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ رہزنی کا شکوا کی رہزنی کیا تھی کہ ڈکیتی ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا ادائی کیا آپ نے ہیرہ مقام دیکھا اب ہیرہ کہاں یہ عراق کا ایک علاقہ ہے تو ادائی رضی نے ارد کیا رسول اللہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن نے لمدی زندگی دیکھی تو ایک خاتون کو آپ ضرور دیکھیں گے کہ جو ہیرہ ہیرہ سوری یہ امان کا ہے جو 2500 کلومیٹر اتنی دور ہے مکہ سے یہاں سے آئے گی اور کعبہ کا تواف کرے گی اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا پھر کچھ اور روایات میں ملتا ہے کہ عمر عدیل عطانون کے زمانے میں اتنا آمن ہو گیا تھا تو اس میں خواتین اکیلے اپنے زیورات لے گئی آتی تھی اور اگر یہ حرام ہوتا تو عمر عدیل عطانون کی حکومت روک دیتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تو اسی تائم تھا کہ جب ان پہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا منافقین گرکتیں اور پروپیگنڈا ان کے خلاف کر رہے تھے تو وہاں روکا گیا تھا اب جب مسئلہ حال ہو گئے تو پھر کیا ہے تو جناب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ آج کل کے زمانے کی فلائٹس میں دیکھ لیں کیا اس میں کچھ ہوتا ہے خواتین پہ کوئی پروپیگنڈا اور خاص طور پہ حاجیہ عمرے کے لئے اب ویسے خواتین وہ کئی اور جانا ہو تو کوئی ملانہ صاحب ان کو نہیں روکتے لیکن حاج اور عمرے پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی لازمی محرم ہو تو یہ کوئی خاص نہیں ہے یہ حدیث میں اس کا حج سے تعلق نہیں بلکہ کسی بھی زفر پہ روکا گیا تھا تاکہ وہ ان کے خلاف کوئی ٹارگٹ نہ ہو تو اگر آج کل کے زمانے میں بھی یہ ہو رہا ہے تو پھر نہ کریں لیکن اگر کوئی ایسا نہ ہو تو فیصلہ اپنے کرنا آپ یہ خواتین خود بہتر فیصلہ کر سکتی اگلا یہ سوال آتا ہے اگر آپ اپنے کسی کام سے مکہ آرہ ہو یا وہ سے محض گزر ہی رہے تو کیا عمرہ واجب ہے اکثر فکہا کا پوائنٹ بھی یہ ہے جنہ عمرہ سنت محقدہ ہے اس لئے جب بھی مکہ مکہ کرما سے گزر تو عمرہ ضرور کریں اگر حج یا عمرہ کی نیت نہیں ہے تو محض گزر ہی رہے ہیں تو پھر عمرہ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے سنت کا اتنا فائدہ تو آپ فائدہ چھوڑ رہے ہیں یہ تو نہ کریں اگر عمرے کی نیت کے ساتھ آپ شروع کریں اور پھر چھوڑ دیں تو پھر تو پینلٹی آپ کو روزے نہیں کر سکتے تو چھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہے اب اس کے لئے حدیث وہ یہی پیش کرتے ہیں ابو حریرہ رضی رہی رہی رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ فرمائے ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک گناہوں کا کفارہ ہے ایک عمرہ کیا پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کیا تو اس کے بیچ جتنے اللہ کے حضور جتنے گناہ کی ہیں سب zero ہو جاتا تو اس لئے کہتے ہیں کہ جناب آپ جب بھی مکہ سے گزریں تو ضرور عمرہ کریں اچھا پریکٹیکل یہ ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے معاملہ کہ جو مثلا جدہ میں رہتے ہیں تو وہ طائف آپ نے جانا ہے یا آپ نے ریاض میں جانا ہے تو مکہ سے گزرنا پڑتا ہے تو پھر آپ بیچ میں سے گزر رہے ہیں تو پھر آپ ٹائم اپنا چند آپ کو کتنا ایک ڈیڑھ گھنٹے ہی لگے گا عمرہ کرنے میں تو پھر یہ بینفیٹ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ ہن کا ہے جب بات فقہ کہتے ہیں جناب جب بھی مکات سے گزریں تو عمرہ آپ پہ لازمی ہے کیونکہ یہ غفلت بتمیزی ہے کہ انسان مکات سے گزریں اور حاجی عمرہ نہ کریں یہ تو بہی بتمیزی والی عرکت ہے اب بات کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک بڑا اچھا سنت موقدہ ایک نیک عمل ہے وہ کریں نہیں کر سکتے مجبوریت کوئی بات نہیں لیکن کچھ کہتے نہیں لازمی کریں تو دلیل ہر ایک کی لوجیکلی ہے یعنی لوجیکلی یہی ہے کہ جناب اگر یہ بتمیزی ہے تو پھر تو واقعی پھر تو بھی لازمی کریں نہیں اور اگر آپ فیل نہیں کرتے کہ یہ بتمیزی ہے آپ کو کوئی اپنے کام کے لیے آپ کو جدہ سے ریاض آپ کو جانا پڑ رہا تو کوئی عرض نہیں اور ٹائم کہ کوئی لازمی ہے کہ آپ پہنچنا ضروری ہے ہاں اگر ٹائم اتنا ہے تو پھر تو اچھا فائدہ لیں اب اگلا سوال آتا ہے حج میں خواتین پیریٹ روکنے کے لیے میڈیسن لے سکتی اگر نہیں تو پیریٹ روکنے کے لیے وہ اصل میں یہ ہوتا نا کہ حج میں ایک خاص ٹائم ہے پانچ دن کا تو خواتین پہ پھر یہ ہوتا نا کہ وہ بیچ پیریٹ آئے تو وہ نماز بھی ان پہ منع ہو گئی اور توافی نہیں کر پاتی کیونکہ حرم شریف میں تو لازمی ہے نا کہ آپ پاک ہو کر نہیں آئے تو اس لئے خواتین آج کل کے زمانے میں پھر ٹکنالوجی ایسی آگئی کہ وہ ایسی میڈیسنز آگئی ہیں جس میں پیریٹ آتا ہی نہیں تقصر صرف کہا یہ کہتے ہیں کہ آپ میڈیسنز میں آپ ڈاکٹر سے چیک کر لیں کہ کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں تو پھر کوئی عرج نہیں اور دلیل یہ کہ کسی انسان پر تنگی نہیں چاہتا ہے اب وہ اس کے لئے دلیل پھر یہ مسا پہ وہ قیاس کرتے ہیں اب قیاس کیا کہ اس سے ملتا جلتا معاملے کو میچ کر کے فیصلہ کرنا تو وہ سورة المائدہ میں یہ اجازت دے دی اللہ تعالی ایوہ اللذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاقصلوا وجوہكم ویدیكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارج لکم الى الكعب وان كنتم جنوبا فاتحر وان كنتم مرضا او على سفر او جاء احد من من الغویت او لا لامستم النساء فلم تجدو ماء فات یمم سعیدا طیبا فمسحو بوجوہكم ویدیكم من ما یرید اللہ لیجعل عليكم من حرج ولیکن یرید لی يطح یکم و لی تیم نعم طا تشکر اہل ایمان یہی پاکیزگی اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں آنے کے لئے چاہیے جب نماز کے لئے اٹھیں تو اپنے مو اور ہاتھ کوہنیوں تک دھولیجئے گا سروں کا مسا کیجئے گا اور ٹکنوں تک پاؤں تک کو بھی دھولیجئے گا اگر جنابت کی حالت جنابت وہی ہے کہ جب میاں بیوی نے کوئی تعلق کیا ہوا ہے سیکس کا تو پھر جنابت کی حالت وہ تو نہا کر پاک ہو جائیے گا پھر اگر کبھی ایسی حالت ہو کہ آپ بیمار ہوں یا سفر میں ہوں یا آپ پہ کوئی رفع حاجت کر کے آئے ہوں یا خواتین سے ازدواج تعلق کر بیٹے ہوں اور آپ کو پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھئے اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لیں یعنی مسا کیا ہوتا ہاتھ اور پاؤں کو اپنے پہلے ہاتھ کو ٹچ کرنا اپنے مٹی سے اس کو پہلے ہوا سے اڑا دیں پھر آپ موہ پہ اور ہاتھ پہ ٹچ کر لیں بس یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیزم بتا دی اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ آپ کو پاکیزہ بنائے اس لئے وزر غسل کا پابند بناتا اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت آپ پر مکمل کریں اس لئے مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دیتا ہے تاکہ آپ اس کے شکر گزار بنیں تو سکولر جی کہتا ہے کہ جنہ آپ دیکھیں کہ جیسے نماز کے لئے ضروری ہے کہ آپ وضو کریں اور اگر میہ بیوی کا کوئی تعلق ہوا ہے تو پھر آپ نہائیں لازمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایکسپشن دے دی کہ جی آپ بیمار ہیں سفر میں ہیں اور کوئی اگر وہ کہتا ہے کہ یہ جناب اسی طرح حج کے سفر میں آپ آ رہی ہیں تو اس طرح اگر وہ پیریڈ رکنے کے لئے آپ میڈیسن لینا چاہ رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ ہے لیکن اپنی صحت کو ضرور دیکھ لیں اس کے لئے جو بھی آپ کے قابل اعتماد ڈاکٹر وہ بہتر ہیں کہ خاتون ہو ان سے پوچھ لیں کہ جناب ان سے کوئی مجھے مسئلہ تو نہیں ہوگا پیریڈ نہیں آئے اور اب وہ آسانی سے جو بھی نماز پورے حج میں کرتی رہیں گی توافی کر لیں گی تو یہ ان کا پوائنٹ آف یو ہے اچھا باس فقہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پیریڈ کی حالت ہو تو پھر میڈیسن نہیں لینی چاہیے خواتین میں ٹائم کم ہے کوئی مجبوری جیسی حالت ہے یعنی فلائٹ بالکل آگئی ٹائم ہے تم مجبوری ہے تو ایک تواف جو ایک لازمی کرنی ہے بس وہ کر لیں اس کے لئے پھر وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو پھر نحر یعنی دس زلج کے دن ہم لوٹے تو اس میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ راستے میں تھی اور ان کو پیریڈ آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میاں بیوی کے ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے حرم شریف میں تو میں نے ارس کیا رسول اللہ ان کو تو پیریڈ آگیا ہے تو آپ نے فرمائی ہمیں اب باپسی سے روک دیں گی تو صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ یعنی دس زلج کے دن ہی تواف افادہ یعنی وہی جو فرض تواف ہے وہ کر لیا تھا تو آپ نے فرمائی چلیں پھر ٹھیک ہے تو سکولرز جو میڈیسنز کو درست سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس حدیث میں رابیوں نے پورے سینیریو بیان نہیں کیا تو اس سے ایک اندازہ یہی ہوتا ہے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی کہ جب پیریڈ آئے تو اس سے پہلے ہی وہ تواف کر چکی تھی اس کے بعد آئے ہوں گے تو اس لیے اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے پھر تو انہوں نے تواف افادہ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم جا سکتے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے ساتھ ہی تواف کرنا چاہ رہے تھے لیکن اب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی نے اگر کری لیا تو پھر کیا پھر کوئی ایشو ہی نہیں تھا اس لیے کوئی حرج نہیں یہ اس زمانے میں میڈیسنز نہیں تھی کہ جس سے پیریڈ بند ہو جائے آج کل ہو جاتا ہے لیکن اپنی صحت کو ضرور دیکھ لیں اس لیے اچھے ڈاکٹر سے پوچھ گئی پھر کیجئے گا اب اگلا سوال یہ وہ نہانے سے متعلق ایک ہی آتا ہے کہ یہ خوشبودار لوشنز استعمال آپ کر سکتے ہیں احرام کی آلت میں کیونکہ خوشبو منع ہے ہمیں لیے اس لیے اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کنفارم ہے کیونکہ احرام کی آلت میں خوشبو لگانے سے آپ پہ دم یعنی وہ جو پینلٹی ہے وہ آ جاتی وہ نہ کریں آپ کسی وجہ سے کوئی آپ کو ضرورت پڑی ہے کہ سابون شیمپو تیل لوشنز کی ضرورت ہے تو پھر وہ استعمال کریں جس میں خوشبو نہ ہو اور اگر خوشبو ہو اس میں استعمال آپ نے کیا تو پھر تو کفارہ وہ یادہ کریں کہ وہی جو پینلٹی ہے حج کے دوران غلطی کا وہ کریں اول تو آپ یہی کریں بہتر ہے کہ بھی آپ ایسے کوئی سابون وہی پرچیز کریں یا شیمپو کی آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے تو تبھی یا تیل کی بھی آپ کو تبھی پڑی کے جس کا ضرورت ہے تو وہی والی لیں جس میں خوشبو نہ ہو اب اس کے لیے کچھ حدیث میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر عدی و عمرہ سے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حالت احرام والا کون سے کپڑے پہن سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص قمیز امامہ شلوار توپی اور جرابے نہیں پہن سکتا ہاں اگر کسی کو جوتے مجسر نہ ہو تو پھر وہ اپنے موزے کو یعنی اپنی جرابوں کو کٹ کے ٹکنوں سے نیچے تک کٹیں پھر پہن سکتے اسی طرح وہ کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے کہ جن پہ زعفران اور ورس بوٹی بوٹی جو ہے ورس بوٹی یہ اس زمانے کی تھی کہ جس سے خوشبہ دار ہوتی تھی تو یہ نہیں اب استعمال کریں اسی طرح ایک اور حدیث میں اب ابن عباس رضی علیہ نمہ سے کہ ایک شخص جو حالت احرام میں تھے تو ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ وہ احرام کی حالت میں تھے سفر میں تھے تو اونٹ نے ان کو گرا دیا اور گردن ان کی ٹوٹ گئی اس میں تو وہ احرام کی حالت میں تھے حج کے لیے یا انہیں کے لیے جا رہے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے تو آپ نے فرمایا کہ بھی اس کو بیری اور پانی ملا کر گسل کر دیجئے کفن کے دو کپڑوں میں یعنی لگا دیجئے اسے خوشبو نہ لگائیے گا اور نہ ہی اس کا سر ڈھام دیجئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے جب آخرت میں مبوس فرمائے گا تو یہ لبیک اللہمہ لبیک کرتے ہوئے اٹھ کرے ہوں گئے تیسی بیسلس پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب آپ وہ صاحب جو حج کے دوران فوت ہوئے تھے تو ان میں بھی فرمایا کہ بھی غسل آپ کریں تو وہ خوشبو والا نہ ہو بس پانی سے ان کو غسل کر لیں اور سر بھی نہ ڈھام پیے گا بلکہ وہ جو کفن اسی کا ہی بن جائے گا کہ جس کے احرام کی چادروں سے جو بنا ہے وہی سے وہ ہو جائے گا اور وہ بندہ جب اللہ کے حضور اٹھیں گے تو لبیک اللہمہ لبیک کرتے ہوئے اٹھ جائیں گے اس لیے یہ کہتے ہیں تو بعض فقہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اگر لمبے عرصے تک احرام باننا ہے ویسے دیکھیں حج پہ پانچ دن تک تو ہوتا ہی ہے احرام کا اور اگر آپ پہلے آئے اور آپ نے احرام پہلے بانے ہوئے پورا کیا لیکن پھر بھی آپ نے اتارا نہیں ہے تو وہ پابندیاں تو رہیں گی جتنے دن آپ نے پہنے ہوئے اب آپ کو مجبوری ہوئی تو بھی بہتر یہی ہے کہ آپ کو ایسے سابون شیمپو تیل وغیرہ کی یا لوشنز کی آپ کو ضرورت پڑی ہے تو وہی لیں جس میں خوشبو نہیں ہے لیکن مجبوری جیسی آلت ہوئی ہے کہ جس میں پھر بھی خوشبو کے بغیر کوئی نہیں مل رہا تو پھر مجبوری ہے بھی اچھا وہ اس کی آپ کو ضرورت پڑھتی کیوں یہ میں پریکٹیکلی وہ شیئر کرتا ہوں یعنی ہوتا یہ کہ احرام کے کپڑے جو ہے نا اس میں تو آپ کی دھوتی ہوتی ہے اور دھوتی کے لیے آپ کو چلنا کافی پڑتا ہے ایون عمرے کے لیے بھی آپ کے اچھے خاصے آپ سے ہو جاتے ہیں چار پانچ کلومیٹر اتنا تو چلنا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جن کی ٹانگیں موٹی ہونا تو ان کے ساتھ ایک پرابلم آتی ہے کہ ان کے ٹانگیں اپس میں ٹچ کرتی ہیں اور آہستہ ایسا زخمی ہو جاتی ہیں اب یہ مجھے بھی پرسنلی پرابلم ہو جاتا تھا تو میں یہی کرتا تھا احرام باندنے سے پہلے میں پھر ایسا تیل کے جس میں خوشبو نہیں ہے اس کو پہلے ہی لگا دیتا تھا تاکہ دونوں ٹانگیں آپس میں ٹچ اگر کریں تو تب بھی زخمی نہ ہو اور وہ پریکٹیکلی ہو گیا پھر فائدہ رہا تو بھی پریکٹیکلی یہی لیکن مجبوری سے کوئی ایسا تیل ہی آپ کو مل رہا ہے کہ جس میں خوشبو ہے اور بغیر خوشبو کے اول تو بہتر یہی ہے آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ بھی آپ جب اپنے ملک سے جب آپ نکل رہے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنے شہر میں تو پتا ہوگا کہاں چیزیں ملتی ہیں وہ آپ وہی لے لیں کہ جس میں خوشبو نہ ہو اصل پریکٹیکل طریقہ یہی ہے تو جناب اصل پریکٹیکلی تو پھر یہی ہے اس میں معاملہ اچھا حج میں زیادہ مشکل ہوتا ہے آج کل عمرہ تو آپ کال موسٹ کوئی تین چار گھنٹے میں ہو جاتا ہے معاملہ اب اگلا سوال آتا حج سے کے لئے استطاعت کیا ہے یہ قرآن مجید کا لفظ ہے استطاع مل اللہ علی الناس حج البیتی من استطاع علی سبیلہ لوگوں کے ذمہ اللہ تعالی کا حق بیت اللہ کا حج بھی ہے اس شخص پر جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے اب طاقت ہے کتنی یہ سوال انسانوں میں تیار کتنی طاقت ہو کہ حج مجھ پہ فرض ہو گیا ہنیسی سکولرز پانچ پوائنٹ جو ہیں وہ نوٹ انہوں نے کی ہے ایک تو کہتے ہیں کہ زادہ راہ زادہ راہ کیا آپ حج کے لئے جانا ہے تو اتنے پیسے تو ہونے چاہیے جس میں آپ پوری آپ کی فلائٹ کے خرچے حج کے خرچے پھر وہاں پہ کھائیں پیئیں گے بھی اس کے بھی ہوں گے تو اتنے ہیں تو یہ زادہ راہ ہے اور فرمایا کہ اثراف نہیں کریں فضول خرچی کنجوسی کے معاملات کو آپ بالکل نہ سوچیں اب جتنی بہت ضرورت والے ہیں بس انہی نمبرز کو دیکھیں اتنے پیسے آپ کو ہیں تو پھر حج آپ پہ ہو گیا لازمی یعنی آپ کی فلائٹ اور آپ کے سفر کے خرچے اور آپ کے کھانے کے خرچے چلیں وہاں پہ اپنے رہنا بھی ہے مکہ میں تو اس کے جو ہوتل کے سب کو کاؤنٹ کر لیں اتنے آپ کے پاس ہے آپ کے پاس بچت تو حج آپ پہ ہو گیا دوسری چیز یہ بھی ضروری ہے کہ سواری اور سواری کے خراجات وہ اسی کا حصہ کرتے ہیں پھر جسمانی طور پر صحت بھی ہو اتنی یعنی آدمی اگر اتنا ایک بالکل اپاہج شخص ہے یا نابینا شخص ہے یا اتنے بزرگ ہیں کہ جن سے چلنا بھی ان کے لئے مشکل ہے تو اس لئے کہتے بھی آپ کے لئے حج فرض نہیں ہے اور بعض سکولرز یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر بھی حج فرض ہے آپ پھر خود نہیں کر پا رہے تو اب کسی اپنی جگہ کسی اور سے کروالے آج چاہ پھر چاہتا پہلو یہ بھی راستہ پرامن بھی ہو یعنی اگر وہاں پہ کئی جنگ ہو رہی ہے یا فلائٹ نہیں چل رہی یہ بھی مجبوری ہے اس سال نہیں پھر اگلے سال کر لیجیے گا اچھا خواتین کے لئے دو شرائط اور بھی ہیں یہ ہنفی سکولرز کا یہ کبھی خاتون کے مہرم یعنی خوان دیا والد یا بھائیوں اس کے ساتھ جائیں بیسے نہ جائیں اس پہ ہم پہلی ڈسکشن ابھی کری چکے ہیں اچھا ایک اور پوائنٹ پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق ہوئی ہے تو خاتون کی ابھی عدد کا پیریاد اور اس میں آ جائے تو اس میں وہ آج نہ کریں وہ اگلے سال کریں دور جدید فقہ وہی کہتے ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی ضرورت نہیں وہ جو جن حدیث میں یہ منع کیا گیا تھا تو یہ وہ حالت تھی کہ جب خواتین پہ حملے ہو رہے تھے منافقین کے اور منکرین یہ عرقتیں کر رہتے وہاں پہ منع کیا گیا تھا اور جب وہ امن ہو گیا تھا تو اس وقت پھر یہ واقعہ صحابہ اکرام نے روکانی اور خواتین اتنی امان سے لے کے اور یمن سے لے کے اتنی دور دو دو ہزار کلومیٹر لے کے آکے اور وہاں پہ وہ حاج عمرہ کا کیلی کرتی رہی ایون پورے زیورات لے کے آتی رہی اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو برنہ حکومت تو ان کو روک رہتی نا کچھ بھی نہیں ہوا اچھا جہاں تک عدت ہے عدت کو پڑھنے قرآن و مجید میں تو عدت صرف یہ قرآن و سنت میں پابندی صرف یہی ہے کہ خاتون کو وہ جو almost تین مہینے کا عدت کا پیریاد تو اس میں دوسری شادی نہیں کر سکتی اور بس جناب جب وہ عدت پوری ہو جائے گی تو بس جناب طلاق ہو جاتی ہے پھر تو خاتون شادی کر سکتی ہے لیکن اس تین مہینوں کے اندر اگر حج آ گیا تو کرنا چاہیے اس میں کیا اس میں حج پہ روکنے میں قرآن و سنت میں کوئی حکم نہیں اس لئے کر سکتی تو ان کا point of view ہے اب یہ خواتی خود بہتر سمجھ سکتی ہیں اچھا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہنسی سکولرز جو پاکستان انڈیا کے وہ اصل میں بہت ساری پابندیاں جو عدت کے اندر نہ ان کے ہاں وہ کافی سخت رکھی ہوئی ہیں کہ مثلا گھر سے نہ نکلیں اور اس طرح کے معاملات ہیں تو ان سب کا انہوں نے احتیاط بس اس لئے کیا ہے کہ تاکہ شوہر کو یہ کنفرم رہے کہ جناب خاتون کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں بنا وہ اس لئے یہ سمجھتے ہیں تو بہرحال جناب فیصلہ نہیں کرنا اب یہ خواتین بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں اچھا حج کی اس طاقت کا جو یہ حکم ہے اس میں مالکی فقہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب سفر کی مشکت سے زائد کوئی بڑی مشکت اس پر تاری نہ ہو یعنی اتنا لمبا سفر ہے کہ جس میں آپ دیمار ہو جائیں گے تو پھر نہیں اچھا یہ پرانے زمانے میں تا اچکل تو فلائٹس میں جلدی ہو جاتا اچھا وہ زادہ راہ اور سواری کی شرط نہیں ہے بلکہ اس کے نزدیک پیدل چلنے پر قادر شخص پر بھی حج واجب ہوگا لیکن اگر بشرتے کہ اس کے پاس کوئی ایسا ہونا رو کہ رستے میں وہ زادہ راہ میں پیدا کرنے سکھنے کے قابل ہو یعنی یہ دیکھیں انہوں نے وہ جو ایکسپینسز کی بات جو تھی زادہ راہ کی اس کے لئے انہوں نے کہا کہ بھی یہ آپ اپنے پیسوں کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ سفر کے درہ اگر آپ کچھ کما سکتے ہیں تو رستے میں آپ کما لیں تو آپ کا حج ہو جائے گا پھر تو ٹھیک ہے آپ پہ ہو جائے گا تو ان کا پوائنٹ او بیو بسے آپ سوچنے ہیں لوجیکل ہے کہ نہیں ہمبلی سکولرز اسی زادہ راہ میں اور اس کے ساتھ سواری بس وہ اتنے ہی دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ سکول آف تھارٹس اپنے اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے انہوں نے پابندیاں سوچی ہوئی فیصلہ آپ نے کرنا کہ آپ اپنے حساب سے سوچیں آپ کے لئے جو مشکل ہے آپ اس لحاظ سے سوچ لیں کہ یار یہ سب مشکلات ختم ہو گئیں تو اب میں حج کر سکتا ہوں تو پھر کریں پھر تو آپ پہ لازمی ہے زندگی میں ایک بار ہی ہے یہ فرض شافعی سکولرز اس پہ سوچتے ہیں کہ زادہ راہ ہو سواری ہو راستہ پر امن ہو جان مال عزت محفوظ ہو جہاں پہ اور بدن صحت مند ہو اور چلنا ممکن ہون میں تو یہ ساریوں کو وہ نوٹ کرتے ہیں حج دیکھیں سب کے آلموسٹ ایک ہی بات واجب کا لفظ جو ہے یہ بارہ یہ سمجھ لیں جس کو حج واجب کہتے ہیں کہ ہنفی سکولرز کے نظریک واجب وہ ہے جو فرض نہیں نہیں ہے لیکن بہت ضروری یہ ہم پچھلے لیکچر میں بات چلی تھی لیکن مالکی شافی ہمبلی سکولرز کے نظریک واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ایک کو ضروری حکم سمجھتے ہیں اچھا ہنفی سکولرز واجب اسے کہتے ہیں جو ضروری بہت ہے لیکن فرض نہیں ہے یعنی اگر آپ نہیں کر پائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کریں ضرور مالکی شافی ہمبلی سکولرز کے نظریک واجب وہ ہے کہ جو فرض ہے کہ جو نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا اچھا وہ انہی چیزوں کوئی واجب یا فرض اسی کو کہتے کہ جس میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ جناب یہ جیسے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے سارے ایتھکس ہیں وہ سب آپ پہ فرض ہیں تو وہ فرض ہی ہیں اسی کو وہ واجب بھی کہتے ہیں یعنی ان کے ہیں واجب فرض میں کوئی فرق نہیں ہے ہنفی سکولرز کی بکش میں یہ الفاظ کا فرق ہے اب اگلا ایک سوال رہ گیا تھا تواف قدوم واجب قدوم یعنی آپ اچانک پہنچ گئے اور حج شروع ہو گیا تو بھی سوال یہ ہوگا کہ آپ پہلے آکے تواف کریں پھر آپ عرفات میں پہنچیں یا ڈائریکٹم عرفات میں پہنچیں تو اکثر فقاہ کا پوائنٹ ایو یہ ہے کہ جناب یہ تواف قدوم سنت ہے کر لیں بڑا جا رہا ہے نہ کریں تو گناہ نہیں لیکن مالکی سکولر جی کہتے ہیں یہ واجب ہے لازمی یہ کریں اور پھر جا کے آپ جائیں اچھا یہ پریکٹیکل ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جن کی فلائٹ بالکل آخری ٹائم آ رہی ہے اور اب آپ مکہ میں جب پہنچنے تو نوز علاج ہو گیا تب ایک سینیریو آتا ہے تو تب آپ اگر حرم شریف پہنچیں اور تواف کریں تو دو تن گھنٹے ایک دیر گھنٹہ چلو لگ جائے گا پھر آپ عرفات میں پہنچ جائیں گے تو مالکی سکولرز کہتے ہیں یہ واجب ہے اور اس کی حدیث وہ یہی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لیجئے پھر آپ نے طریقہ سکھایا جس میں یہ پہلے آپ نے تواف کیا تھا تقصر فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑا نیک عمل ہے عجر ہے سنت ہے نہیں کر پائیں تو گناہ نہیں مجھے ان کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہاں تک کوئی صحابہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسوط کا اسلام کیا پھر بیت اللہ کے تواف میں تین مرتبہ آپ نے پھیرا کیا اور پھر تقریبا دوڑتے ہوئے لگایتے ہوئے یہ کیا اور پھر چار نارمل طریقے سے چلے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ جو وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے پہ کیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو کیا اور پھر اللہ کا بیت اللہ کا تواف کیا تھا تو سکولرز پر یہی کہتے ہیں جو مجورٹی ہو کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے بہت عمدہ عمل کیا تھا لیکن آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اگر یہ تم پہلے دن پہنچ کے تواف نہیں کیا تو اب منہ اور مزدلفہ میں قیام منہ میں لازمی آپ تقریباً آپ چار دن تین یا چار دن آپ رہتے ہیں بلکہ چار پانچ بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یعنی آٹھ زلج کو آپ منہ میں پہنچے چلو نو کپ نکلے اور عرفات چلے گئے پھر آپ آئے واپس رات مزدلفہ میں رکی پھر اس کے بعد آپ نے تین دن یا چار دن آپ نے منہ میں رہنا یہ تو سنت کا حصہ ہے جو تین ٹو تھرٹین ذل حج اس میں تو یہ تو جناب سنت ہے یہ تو لازمی ہے اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے یہ تو لازمی اس کا ایک حصہ ہے حج کا اچھا اب یہ آتا اس میں جناب کے قدیم فقہ یہی تا کہ منہ سے اگر آپ منہ سے پہلے نکل آئے پہلے نکل آئے نکل آئے پہلے پہلے روزوں تین روزے رکھیں یہ نہیں کرتا قربانی کریں قربانی نہیں کر سکتے لگوں کو اس سال کے بعد نہ دیکھ پاؤں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تک ہے جب آپ گوگل میپ سے میں نے یہ نکالی ہے ریڈ کلر سے یہ جتنی باؤنڈری آ رہی ہے یہ یہ منہ اتنا بڑا تو اب موجود زمانے میں ایشو آیا وہ ایشو کے آیا کہ حجاج پچیس لاکھ سے زیادہ ہوتے بہت سے لوگوں کے لئے پریکٹیکل ہی نہیں ہوتا کہ وہ منہ میں خیمہ میں رہ سکیں اس لئے کہ یہ خیمے سعودی حکومت میں بنا دیا ہمیں اچھا وہ خیمے اچھا بڑے ہوتے ہیں اچھا خاصا کمرہ ہوتا لیکن اس کمرے میں بھی بیس پچیس بندے ہوتے تو یہ سیچویشن ہوتی ہے اچھا پھر بھی وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے تو پھر ایک مسئلہ ہے تو اب جدید فقہ کا پوئنٹ او یہ ہے کہ جناب آپ منا میں دن میں رہیں اور جب رات میں کنکر ماریں جو شیطان پہ اپنے ٹارگٹ کرنا ہے وہ کریں جب تک ممکن ہو منا میں رہے ہو رات کو جب سو نہ ہو آپ کو جگہ نہیں مل رہی وہاں پہ تو پھر آپ باہر نکل سکتے ہیں کئی اور آپ جا کے سو سکتے اور بعض موڈرن فقہ کا یہ بھی ہے کہ جناب اب یہ بھی ہونا چاہیے کہ منا میں خیمے کی بجائے بڑے بڑے ٹاورز بلڈنگز بنا دی نہیں چاہیے تاکہ تمام حجاج کو جگہ مل جائے اچھا ابھی تک اختلاف سعودی عرب کے فقہ میں چال رہا ہے اس لئے ابھی تک وہ بلڈنگ نہیں بنائی وہ اس لئے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حاج تک کا یہی طریقہ ہے کہ اس پہ لوگ خیمے ہی بناتے تھے تو اب یہ چلو سرکاری طور پر خیمے بن گئے دیکھیں بھئی بس بھئی اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس پہ ایک بڑے بڑے ٹاورز اگر بنا دیں تو وہ اختلاف کرتے ہیں اچھا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی کر لیں ابھی تک یہ اختلاف سعودی عرب میں چل رہا ہے ابھی تک وہاں کی گورنمنٹ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائی ابھی تک تو شاید بعد میں آجا اب وہ سکولرز یہ کچھ حدیث پہ کرتے ہیں کہ جیسے ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یام منہ کی راتیں مکہ مقارمہ میں گزارنے کی اجازت طلب کی تو ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ سقایا الحاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری عباس رضی اللہ عنہ کو تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی اسی طرح اور حدیث جو احمد بن حنبل کی بک میں حاکم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں اونٹ چڑھانے والوں کو منہ میں یہ راتیں گزارنے سے اجازت دی تھی کہ چاہیں آپ منہ سے باہر چلے جائیں اس لیے کہ اب ظاہرہ کے ان لوگوں میں ان کے جانور تھی جو بڑی ایکسپنسف ایسٹ تھی اور ان کے گاؤں منہ کے پاس ہی تھے تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم یہاں رات رہے تو کوئی نہیں چوری کہتے ہیں کہ جناب آپ آج بھی یہی اسی پہ کیاس کرتے ہیں کہ آج کل بھی یہ مجبوری آگئی ہے کہ منہ کی ظاہر ہے کہ جتنی میکسیمم جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو ٹائم تیہ ہوا ہو ہے وہی پہ تو وہاں سے باہر اگر جانا مجبوری ہے آپ کو تو پھر جا سکتے ہیں جیسے رسول اللہ نے اپنے چچا کو بھی اجازت دی اور ان لوگوں کو بھی جن کے جانور باہر تھے اچھا پریکٹیکل یہ دیکھیں کہ یہ مینہ کے بالکل پاس مزدلفہ ہے مزدلفہ میں بھی اب تو خیمیں وہاں پہ بھی بن گئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزیزیہ بلڈنگز بنیوئی ہیں ہوتلز ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ بھی سو سکتے ہیں تو یہ ہے جناب اس پہ معاملہ یہ آج کال کہا کچھ سکولرز کہتے ہیں نہیں جی منامی رہے لیکن پھر ان سے یہی جب آ جاتا ہے جناب جگہ ہی نہیں مل رہی کیا کرے تو وہ بھی یہی فرماتے میں مقیم لوگوں کو بغیر حکومتی اجازت کے حج کرنا کیا جائز ہے تو اکثر فقا کہتے ہیں کہ جناب حکومت کی اجازت کے بغیر حج نہیں کرنا چاہیے آپ پہ فرض ہو گیا تو حکومت سے آپ ریکویسٹ کریں کیونکہ قانون شکنی کی دین میں اجازت نہیں اور انسانی جان پہ خطرہ یہ ہوتا ہے یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب یعنی بہت سے لوگ جو سعودی رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بغیر اجازت کے بھی مکہ میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اتنا بڑا رش بنتا ہے کہ حجاج پہ زہمت بھی ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر اوپر سے جناب گزر کے چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ زخمی اور فوت بھی ہوتے ہیں تو مجورٹی کا یہی پوائنٹ آ بھی ہے بعض فقہ کہتے ہیں کہ حکومت آپ کو نہیں روک رہی ابھی اتنا راش بھی نہیں ہے انسانوں پہ کوئی خطرہ بھی نہیں ہے تو پھر کوئی حج یہ پریکٹیکل اب سے 2005 6 7 کے زمانے میں حکومت اتنی کوئی سختی نہیں کرتی تھی کہ اس ٹائم تک حج جتنے آتے تھے تو ریزنیبل ہوتے تھے لیکن اب اور زیادہ آگئے تو اس لیے سعودی عرب کے حکومت نے کافی سختی کر دی ہے حج کے پیریٹ میں آپ اپنے کام کے لئے مکہ میں آئے تو آپ کی گاڑی کو پوریس روک لیتی ہے اور آپ پہ چلان وہی پہ لگ جاتا ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ یہ جیسے کرونا کے پیریٹ میں حجی بہت کم آئے تو اس لیے کوئی اتنی سختی بھی نہیں تھی تو اس لیے جو لوگ حج کرنا چاہتے تھے تو وہ چلے جاتے تھے تو ان کا پوائنٹ او view ہے لیکن آپ خود سوچ لیں کیونکہ یہ دین کا بارال حکم ہے کہ حکومت کی اجازت کے مطابق ہی کریں اچھا حج اگر فرض ہے تو فرض ہے تو آپ فورا ریکویسٹ کر لیں اور وہ آ جاتی اچھا اگر نہیں آئی تو اگلے سال کر لیں کہ آپ کو پوری زندگی تک یہ option ہے اچھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کر سکتے بس وہ کہا وہ کہتے ایکی عمرہ کریں کیونکہ قرآن مجید میں حج کے لیے عمرہ کرنے پر قربانی لازم کرنے کا حکم کیا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ کر رہے ہو تیشلی یہ ہے کہ اگر عمرہ بھی آپ کرنے آرہ تو ایک ہی کریں آپ پھر وہ نہ کریں اس کے لئے ایک حدیث بھی ایک مرتبہ عمرہ کرتے تھے لیکن آج کل کیا صرف کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جتنے عرصے کے لئے بھی مکہ میں رہے جتنے جی چاہیں اتنے عمرے کریں کیونکہ یہ نفل اور سنت کا عمل ہے آپ نے ایک عمرہ کیا کر لیا ابھی بھی آپ نے پندرہ بیس دن مکم کرمہ کی جو بانڈری سے باہر جانا ہے جو عام طور پر مسید عائشہ قریب ہے وہاں جائیں جا کے دوبارہ عرام بان دیں پھر جا کے عمرہ کرنا ایک لطیفہ مجھے یاد آیا ایک صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ہو گئے تو عمرے آپ نے کتنے کی ہے وہ کہتے ہیں میں انہی عمرے پھڑکا بیٹھا تو ان کو یہ نہیں اندازہ ہوا کہ وہ مناسب نہیں عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے فقہ پھر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ایک سفر میں عمرہ کرتے تھے تو مکہ مدینہ کے آس پاس ہی تھے تقصر انسانوں پر ایک مرتبہ ہی زندگی میں پہنچ سکتے ہیں پاکستان سے انڈیا سے انڈونیشیا سے جو لوگ آتے ہیں تو زندگی میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے جو وہ حج کر پہتے ہوتی ہے کہ جتنا دل چاہے ہیں ہم اللہ کی مزید عبادت کر سکوں تو یہ مقصد ہے تو اس لئے اس میں رسول اللہ نے کئی روکا نہیں ہے اور اللہ نے تو حج کے دوران عمرے کی جو اجازت دی ہے اور اس میں یہ کہہ دیا کہ چلو جی اس میں قربانی کریں یا وہ دس عمرے وہ کر لیں تو وہ چکی گئی ہے تو اس میں کہا یہ منعہ تو نہیں کیا گیا کہ اگر آپ ایک عمرے کے بجائے دو یا تین یا چار عمرہ کرنا چاہے اس میں کیا عرض اور اس کے لئے پھر وہ حدیث دیتے ہیں کہ جیسے سید عائشہ نے فرمایا کہ دو نسک کے ساتھ لوٹ رہے ہیں یعنی یہ باؤنڈری کا وہ ایک پوائنٹ تھا جو زیادہ دور تھا تو سید عائشہ نے کہا میں ایک ہی نسک میں لوٹنا چاہ رہی ہوں یعنی وہاں جا کے انہوں نے احرام شروع کرنے تھے وہاں سے تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا آپ اپنے پاک جب ہو جائیں تو پھر آپ تنعیم کی جگہ چلے جائے گا اور یہاں سے احرام باندھیں گے اب تنعیم جو سب سے قریب ترین باندری ہے حرم شریف کی تو وہاں پہ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے جو سید عائشہ رضی اللہ کے بھانجے اور سٹوڈنٹ سے تو انہوں نے پھر بقاعدہ وہاں پہ مسجد عائشہ بنا دی تو وہی سب سے قریب ترین ہے تو اس لئے لوگ جاتے عمرہ کرنے ابو غریرہ رضی اللہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمائے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کی گناہوں کا کفارہ کرتا ہے تو اکثر لوگ جو جاتے عمرے کے لئے تو وہ اگر بیس دن مکہ میں رہنا تو بیس عمرے کرتے اچھا وہ کیونکہ سٹیمنا اس میں زیادہ نہیں آتا حج میں تو مشکلات ہوتی ہیں لیکن عمرے میں تو آسان ہے کہ اپنے ٹوٹل کوئی چار پانچ کلومیٹر چلنا ہوتا ہے تو اس لئے وہ لوگ کرتے لیکن اصل جو پینلٹی اللہ تعالیٰ رکھی گئی تو یہ ریڈ کلر کے حصے کوئی آپ دیکھ لیجئے کہ جو کوئی سفر سے یہ فائدہ اٹھائے کہ حج کے زمانے آنے تک عمرہ بھی کرنا چاہے تو اسے قربانی کرنا ہوگی جیسی بھی میسر ہو اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہوں گے تین دن حج کے زمانے میں اور ساتھ جب اب واپس آ جائے یہ پورے دس دن ہو گئے اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کی یہ رعائت صرف انہی لوگوں کے لیے جن کے گھر مسجد الحرام کے پاس نہ ہو تو جناب اصل یہ حکم تھا تو فیصلہ آپ نے کرنا کسی بیسس پہ جو آپ کو سمجھ میں آئے آپ اور عمرہ کی دسکشن مکمل ہوئی جتنے سوالات ہیں بلا تکلف آپ ایمن کر لیجئے جزاک اللہ خیر وحسن جزا